بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کا السلام علیکم آج ہم بنائیں گے علو مطر منگرے علو مطر منگرے کے لئے ہم نے یہ کڑھائی لے لی اس میں آیا ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک چمچ میں نے ڈال دیا یہ دو چمچ دو چمچ ہم کیا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کو شیر زور کیا کریں اب اس میں ڈالیں گے پیاس بڑا پیاس ہے تو ایک ڈالنا اگر چھوٹے ہیں تو دو ڈال لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو کار لیں گے حلقا سا فرائی زیادہ براؤنی اس کو کریں گے اب تھوڑا سا حلقا سا فرائی ہو جائے گا پیاس گلابی اس کا کلور آ جائے گا ایک چمچ اس میں ادرک لسن کا پیس ڈال دیں گے ہم اور اس کو کار لیں گے اب ایک چھوٹے بڑا ہے تو ایک چھوٹے دوسٹے ہیں تو اس کو کار بڑا نہیں گے سوڑا سا ہلکا سا فرائی ہو جائے گا تو اس کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے دو چھوٹے ڈو چھوٹے ٹماتر اگر بڑا ہے تو ایک چھوٹے دو اس کو کارلیں گے اچھا طریقے سے لیچ ڈب کوکھا کریں راکھا اب اس میں تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیخ اس کو کارلیں گے اچھا طریقے سے لیچ مصالے ایڈ کریں گے اس میں اس کو زیادہ آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے کا آپ کا مصالہ ہونا چاہیے اس کو زیادہ آپ نے برون نہیں کرنا اور زیادہ کھلا کھلا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ خدم خود یہ جو آپ کے عام ٹوماٹر آپ کو نظر آرہا ہے یہ بلکل گل جائے گا اس کی گریپی بن جائے گی اب دیکھیں منسس میں ڈالیں گے تین چمچ یہ ایک چمچ میں نے ڈال دیا یہ دو چمچ ڈال دیا یہ تین چمچ ڈال دیا اب اس میں نمک کریں گے تین چمچ ایک دو تین اور آدھا چمچ اس میں حلدی کا ایڈ کریں گے اور کچھ مسالہ بھی نہیں ڈالیں گے اور تھوڑا سا پانی کا شٹا لگائیں گے مسالہ جلے نا مسالہ اچھے طریقے سے بڑھوڑا ہو چکا اب اس میں ڈالیں گے آدھا کلو منگرے میں نے کاٹ کر رکھ لیا چاہیے یہ میں نے پاس آدھا کلو منگرے ہیں جو میں نے اس کو اچھے طریقے سے بنا لیا تھا سب سے پہلے منگروں کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس میں تیز رکھنا ہوتا ہے اور اس کے اوپر دیں گے ڈکنا تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں ماشا اللہ ڈکنا اٹھایا اس کو دام دیا تھا میں نے کھڑا تھا منگرے نرم ہو گئے کافی اچھے طریقے سے ڈکنا اٹھایا اس میں اٹھایا اس میں مٹر اٹھا کلو میں نے مٹر لیا تھے اور ان کے دانے نکال کر رکھ لیا تھے وہ اٹھایا اس میں اس کو تھوڑا سا دام اس لیے دینا ہوتا ہے کہ یہ منگرے جو اچھے طریقے سے کال جائیں گے اور کلیں گے نرم ہوں گے تو اچھے بنیں گے اور اس میں مسالہ تھوڑا سا پیز رکھنا اور تھوڑا سپیسی مسالہ ہونا چاہیے اس کا ٹھیک پیسٹی بڑھتے ہیں اور زیادہ گریپی اس میں نہیں ہونے چاہیے اس میں نے اس کے ساتھ ٹھیک پیسٹی بھی یہ دیکھیں ماشا اللہ اب اس میں اڈ کریں گے ہمیں علو میرے پاس آدھا کلو علو ہے بسم اللہ رحمانہ یہ میرے پاس آدھا کلو علو میں نے اس کو نئے علو لیے ہیں ان کے میں نے اوپر سے چھل کے اتار لیے ہیں اچھا طریقے سے دھو کے کٹ لیے ہیں اب کروں گے ان کو مکس اور اس کو اچھا طریقے سے دھو لیں گے یہ دیکھیں ماشا اللہ بہت سب جب جب کیا رہا ہے جانب مطلب نہیں گرے اب اس کے اوپر ڈکنا دے کے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے کہ آلو اچھا طریقے سے کھا جائیں یہ دیکھیں ماشا اللہ کتنا خوبصورت ہماری سبزی نے ڈکناٹھایا اس کو تھوڑا سا کھائیں گے اب حلکے فلیم پہ اس کو تھوڑی دیر اور پکائیں گے بالکو آلو اچھے طریقے سے کھا جائیں گے ڈکناٹھا آگے چیک کریں گے یہ دیکھیں ماشا اللہ آلو بھی ہمارے گا چکے ہیں ابھی اس کو مکس کرتے ہیں میں نے فلیم کام کار دیا تھا کام فلیم پہ بنایا اب اس کے اوپر ڈالیں گے ہری مرچیں یہ میرے پاس پانچ ہری مرچیں ہیں کشبو کے لیے بڑی بڑی مرچیں میں نے اس لیے ڈالی کشبو کے لیے اور تھوڑی سی دنیا اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو پانچ سے ساتھ منٹ پانچ کو منٹ اس کو دام اور دیں گے اور یہ اس کی کشبو ہیل جائے گی پوری پھر اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے ہم پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشا اللہ کشبو بھی بہت پیاری آ رہی ہے اس کو کریں گے تھوڑا سا میکس اس میں مسالے ایڈ کریں گے سب سے پہلے ڈالیں گے اس میں سفیہ زیرہ یہ میرے پاس ایک چمیں سفیہ زیرے کا اس کے اوپر ڈال دی ہیں میں نے اور اب اس کے اوپر ڈالیں گے ایک چمچ چھوٹا خشک دنیا پورڈر بہت پیاری کشبو ہائے گی اس کی آدھا چمچ گرم سالے کا اس کے اوپر ڈالیں گے اب اس کو کریں گے اچھے طریقے سے میکس ٹیسٹ بھی بہت اچھا اور کشبو بھی بہت اچھی آئے گی اس کے اس کو دو سے تین مینٹ اوپر سے ڈکھنا دیتے ہیں پھر اس کو برتر میں نکال لیں گے پلیٹ میں میں نے ایک پلیٹ لے لی اس میں اس کو ڈال لیں گے سالوں کو بسم اللہ رحمہ نے دائیں یہ دیکھیں بہت پیاری کشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اگر آپ نے میرا چینل حضرباز کوکو ماسٹر کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کو شیئر زور کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا دھومانی کر رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 موسیقی